اسلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں چکن بروزٹ کیف سے سٹائل اس کے لئے میں نے چکن کی لیگ پیس لیے یہ میں نے لیے ہاف کے جی اب اسے فوق کی مدد سے اس میں جو ہے میں اس طرح سے کٹ لگا دوں گی اور پھر اس کے بعد میں اسے تمام چکن میں اس طرح لیگ پیس میں میں کٹ لگانے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے میں اس میں پانی ڈالوں گی دیکھیں تمام لیک پیس پہ لگا دیا اس میں میں نے پانی ڈال دیا ایک گلاس بھر کے اب میں اس میں جو ہے وہ سرکا ڈالوں گی سرکا میں اس میں دو ٹیبل سپون سرکا ڈال دوں گی اور اس کے لائے جو ہے میں اس میں ون ٹیبل سپون ہی نمک ڈال کے اسے جو ہے دیکھیں ون ٹیبل سپون میں نے نمک عیٹ کر دوں گی پھر میں اسے جو ہے وہ دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی یہ تمام جو ہے سرکا اور نمک ملا دیا پانی میں اب اس کو جو ہے میں اسے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اٹھا کے پھر اس کے بعد دو گھنٹے بعد یہ میں نے چکر نکال لی اسے میں نے دھو کے اور اس کا پانی تمام پھیک کے اسے دھونے کے بعد اب اس میں میں مسالے ڈال دوں گی اس میں میں جو مسالے استعمال کروں گی اس میں میں نے لال مرچی کا استعمال کرنا ہے لال مرچی جو ہے میں اس میں ڈیر ٹی سپون استعمال کروں گی ڈیر ٹی سپون میں نے لال مرچی ڈال دی اس کے علاوہ جو ہے میں اس میں جو ہے میں ڈالوں گی سرکا سرکا اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں اس میں چلی ساوس ڈالا ہے میں نے پہلے میں نے چلی ساوس اس میں ڈال دیا ون ٹی سپون اس کے بعد جو ہے میں اس میں سرکا ایٹ کروں گی سرکا بھی میں اس میں ون ٹی سپون ہی سرکا ایٹ کروں گی ون ٹی سپون سرکا ملانے کے بعد اب میں اس میں جو ہے لیمون نچھوڑ کے ڈال دوں گی ایک ادر لیمون میں نے نچھوڑ کے ڈال دیا اس میں اس میں سے بی جلگ کر لوں گی اس طریقے سے اگر آپ لیمون ڈالیں گے تو آپ کی بی جلگ ہو جائیں گے اور لیمون کا رس آپ کی جو ہے چکر میں چلا جائے گا اب اس میں جو ہے میں نے لیمو کا رس ڈال دیا لیمو کا رس ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس میں لسن جو ہے میں نے لیا ہے اس میں میں نے صرف دو جوے لسن لیے جس کو میں نے اچھی طرح کوٹ کے کیونکہ اس میں لسن کا استعمال کم ہوتا ہے اگر آپ کے پر پاورڈر ہے لسن پاورڈر تو اس میں آپ ہافٹی اسپون سے بھی کم لسن پاورڈر کا استعمال کریں گے اور میں نے فریش لسن لیا اس ورسے میں نے صرف دو جوے لیا ہے اور دو جوے لسن لینے کے بعد میں نے اسے پیس کے وہ ڈال دیا ہے اور میں نے اس کے علاوے اس میں اجینو موتو کا استعمال کیا ہے ایک چھٹکی میں نے صرف اس میں اجینو موتو ڈالا ہے اب اس کے بعد جو ہے میں اچھی طرح تمام چکن میں اس مسالے کو ملا لوں گی آپ اس طریقے سے چکن بروس بنا کے دیکھیں گا اس میں میں نے ہافٹیس نمک کا بھی استعمال کیا ہے اور اب تمام مسالے جو ہے وہ چکن میں اچھی طرح ملا لوں گی تمام مسالے چکن میں ملانے کے بعد میں اسے آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی اگر آپ یہ مسالے لگا کے زیادہ دیر بھی چھوڑنے تو زیادہ اچھا ہے اسے جو ہے چکن میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں نے سے رکھ دیا ہے چکن کو فریج میں اس کے بعد جو ہے میں نے ایک الگ سے باول میں کوٹنگ کے لئے جو ہے میں نے الگ سے باول میں جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے میں نے اس میں دو کپ میدہ لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں مسالوں میں جو ہے وہ میں اس میں نمک ڈالوں گی نمک جو ہے میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک کا استعمال کروں گی ہاف ٹی سپون میں نلال مرچی ڈالی ہے اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے میں اس میں جو ہے ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ڈالوں گی بیکنگ سوڈا صرف میں اس میں ایک چھٹکی استعمال کروں گی اور پھر تمام مسالے جو ہے وہ میدے میں اچھی طرح ملالوں گی اور پھر اس کے بعد اس کی کوٹنگ کروں گی چکن کی چکن میں نے اس میں ہاف کے جی استعمال کی ہے لیکن یہ کہ آپ جتنی چکن استعمال کریں گے اس حساب سے جو ہے ان مسالوں کی ان سب چیزوں کی آپ کونٹیٹی بڑھا دیں گے اب میں نے تمام میدے میں جو ہے یہ ملا دیا مسالے اب اس کے بعد میں چکن ڈالوں گی اس میں چکن کا میں ایک ایک پیس لے کر اور اس میں میں میدے میں پہلے اچھی ملا لوں گی اچھی طرح میں میدے کو وہ چکن کو اچھی طرح میدے میں ملانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں میدے میں دبا دبا کے CSVgers کو اچھی طرح میدہ chasedめ جائے چکن میں اور پھر اچھی طرح میدہ لگانے کے بعد پھر میں سے پانی میں ڈپ کروں گی پانی میں میں ہلکا سا ڈپ کر کے مطلب زیادہ دہ میں نے سے ڈپ نہیں کرنا بس ایک منٹ سے بھی کم میں نے خالی ڈپ کرنا اور نکال کے دوبارہ سے میں جو ہے اسے میدے میں ڈال دوں گی اور میدہ میں اسی طرح اچھی طرح اسے جو ہے وہ میدہ لگاؤں گی اس میں دیکھے پانی میں نے ڈپ کیا پھر دوبارہ میں نے میدے میں کیا اور میں نے اس اچھی طرح دبا کے چکن پر یہ تمام میدہ جو ہے وہ لگا دیا تاکہ اس کی کوٹنگ اچھی طرح ہو اور ہمارے اس میں کرم بن سکے یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے مدہ ملایا اسی طرح میں تمام چکن جو ہے میری آدھا کیلو میں تاگیرہ 5 لیک پی سی آئیں میں تمام چکن کو اس میں اچھی طرح کوٹ کر لوں گی میدے کے ساتھ پہلے میدے میں ڈپ کروں گی پھر اس کے بعد میں اسے پانی میں ڈپ کروں گی پھر اچھی طرح میدے کی اس پر کوٹنگ کرنے کے بعد اور پھر میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی لیکن میں زیادہ دیر اسے لگا کے چھوڑنا نہیں ہم نے بس اسی وقت ہم نے یہ کرا اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے پلیٹ میں نکال لیا اور پھر اس کے بعد میں اسے فرائے کر لوں گی میں نے زیادہ دیر اس میں لگا کے اسے چھوڑوں گی نہیں تو چکن اپنا جو پانی چھوڑے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو میدہ وغیرہ ہے یہ دوبارہ سے جو ہے گیلی ہو جائے گی چکن تو اس کے لئے بس میں نے فیلال صرف تین پیس کو کر کے اسی طرح کوٹنگ اچھی طرح پھر اس کے بعد جو ہے میں اسے دیپ فرائے کر دوں گی میں نے پہلے تین پیس میں لگا کے اور اسے پھر دیپ فرائے کروں گی پھر باقی جو ہے پیس سے چکن کے ان میں یہ اسی طرح کوٹنگ کروں گی میدے کی پانی کو اچھی طرح اس میں پانی میں ڈپ کر کے میدے کی کوٹنگ کر کے اور پھر میں اسے فرائے کر لوں گی فرائے میں نے جوہے سے درمیانی سے بھی تھوڑی کم آنچ پر کروں گی کیونکہ نہیں تو یہ ہماری چکن ابھی کچھی ہے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی لہٰذا اسے جوہے وہ درمیانی سے بھی تھوڑی کم آنچ پر میں فرائے کروں گی اور اس شروع میں جوہے میں اس پر ڈھکن لگا دوں گی میں نے تینوں پیز ڈال دیے چکن کے اور پھر میں اس پر ڈھکن لگا کے اور اسے پانچ منٹ کے لیے صرف چھوڑ دوں گی اور پھر اس کے بعد جوہے میں ڈھکن اٹھا لوں گی اس پر سے یہ دیکھیں میں نے چکن اس میں ڈال دی ابھی ہماری چکن فرائے ہو رہی ہے اب میں اسے کور کر لوں گی کور میں صرف اسے پانچ منٹ کے لیے کروں گی اور پھر جوہے میں اس کا کور اٹھا کے اور پھر میں اس کی سائیڈ چینج کر لوں گی یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں آپ کی چکن جوہے وہ اچھی طرح کوک ہو جائے گی اندر سے بھی اور یہ اوپر سے بھی کرسپی ہوگی یہ دیکھیں ہاں بس پانچ منٹ بعد جوہے میں اسے یہ ہماری چکن جوہے وہ ایک سائیڈ سے ہو رہی ہے پھر اس کے بعد جوہے میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں اس کی سائیڈ چینج کر دیں اور شروع میں ہم جوہے اسے درمیانی سے بھی کم آچ میں پکائیں گے پھر لاس میں جب ہماری چکن تقریباً دن ہو چکی ہوگی تو میں اس کی تھوڑی سی تیز آنچ کر کی اور پھر چکن کوہے جو فوراً نکال لوں گی تاکہ اس کے اندر اگر آئل وغیرہ چلا گیا چکن میں تو وہ اچھی طرح چکن میں سے نکل جائے پہلے آپ اسے کسی جالی پر رکھئے گا تاکہ اس میں اگر آئل ہے موجود تو وہ جوہے وہ آپ کا اچھی طرح ڈرین ہو جائے اس میں اس کے بعد جوہے آپ اسے پلیٹ وغیرہ میں جس میں آپ نے سرگ کرنا اس میں آ پر دیں جگہ اس کے ساتھ میں نے فرینچ فرائز بھی بنایا تھے اور اس کے ساتھ ہم جو پسند کرتے ہیں جو چلی جو ہے وہ گارلک کیچپ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ جو ہے گارلک کیچپ سرگ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہم فرینچ فرائز سرگ کریں گے آپ اس طرح اس چکر چکن بروسٹ کو بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت مزی کی لگے گی اس کے علاوہ اور بھی مسالے وغیرہ چکن بروسٹ میں الگ الگ طریقے سے بنتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بھول بتاؤں گی یہ بہت سادہ اور آسان طریقہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ سپائسز نہیں استعمال ہوتا ہے صرف میں نے اس میں لال مرچی کا استعمال کیا ہے پی سی بھی اور چلی سوس کا استعمال کیا ہے نمک ہے اجینو موتو ہے اور لسن پیساوہ لسن پاورڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور میرے پاس لسن پاورڈر موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے میں نے لسن پیساوہ وہ بھی آپ نے دیکھا صرف دو جوے میں نے پیس کے زیادہ لسن کا استعمال نہیں کر آئے اور پھر وہ میں نے اسے لگا کے مسالہ اور میں نے اسے فرائے کر رہے ہیں اس میں جو ہے چکن بہت کرسپی مزیدار بنتی ہے اندر سے یہ چکن سوفٹ ہوگی کیونکہ ہم نے اسے پہلے ہی سرکہ اور نمک لگا کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے اس میں اگر کوئی بلڈ بغیرہ بھی ہوتا ہے وہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے چکن بھی اندر سے تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہے تو جب ہاں فرائے کرتے ہیں تو چکن اندر سے سوفٹ بھی ہوگی اور ہم نے جو میدہ بغیرہ کی کوٹنگ کری جس کی وجہ سے اوپر سے کریپس اندر سے سوفٹ ہوگی یہ دیکھیں اب چکن جو ہے تقریباً ہو گئی ہے چکن کا کلر دیکھا آپ نے کتنا اچھا ہے چکن بروز کا کلر اب ہم اسے نکال لیں گے اب یہ نکال لیں آپ اسے اب یہ دیکھیں دونوں چکن کے تینوں پیس میں نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد باقی چکن جو ہوا ہمیں اسے فرائے کرنے کے لیے رکھ دیں گے 15 سے 20 میٹ ہمیں اسے دینے پڑتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ یہ اچھی طرح اندر سے بھی پک ہو جائے یہ دیکھیں ہماری چکن بروز بن کے تیار ہو گئے بہت مزی کے بنتے ہیں آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا موسیقا